السلام علیکم ناظرین میں ہوں مفتری زوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز اف اسلام ٹی وی اوفیشل ناظرین اکرام افغان طالبان کی طرف سے اپنے سربراہ ملہ محمد عمر مجاہد کی قبر کا انکشاف کیا گیا ہے تقریبا ساڑھے نو برس بعد آج پہلی برتبہ ان کی قبر کو ظاہر کیا گیا ہے ملہ محمد عمر مجاہد کے انتقال کے بعد ان کی قبر کو افغان طالبان کی جانب سے خفیہ رکھا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ امریکی اور نیٹو افواج کی جانب سے قبر کی بے حرمتی کے خدشے کے پیش نظر ملہ محمد عمر مجاہد کی قبر کو خفیہ رکھا گیا تھا چنانچہ آج جب ان کی قبر کا انکشاف کیا گیا اور میڈیا کے سامنے دنیا کے سامنے ان کی قبر کو ظاہر کیا گیا تو ایک وہاں پر پروکار تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں حکومتی اہم شخصیات نے شرکت کی ناظرین ملہ محمد عمر مجاہد سن انیس سو ساٹھ میں افغانستان کے صوبہ کندھار زلہ کا خاکریز کے گاؤں چاہ ہمت میں پیدا ہوئے انیس سو چلانوے میں افغانستان میں امارت اسلامیہ افغانستان کے نام سے طالبان کی حکومت قائم کی جس کے ان کو سربراہ مقرر کیا گیا سن دو ہزار ایک میں امریکہ اور نیٹو افواج نے طالبان حکومت ختم کی تو ملہ محمد عمر روپوش ہوئے بلاخر روپوشی ہی کی زندگی میں سن دو ہزار تیرہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد سے آج تک یعنی ساڑھے نو برس تک ان کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا اور کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر کو پوشیدہ اس لیے رکھا گیا تاکہ بخالف اور دشمن طاقتیں اور قوتیں امریکن اور نیٹو فورسز ان کی قبر کی بے غرمتی نہ کر سکیں آج جبکہ طالبان میں دوبارہ افغانستان کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے اور سابق حکمران اور پہلے سب سے امیر امیر المومنین ملہ محمد عمر مجاہد کی قبر کا انکشاف کیا ہے چنانچہ ایک بڑی تقریب کا بھی اظہار انعقاد کیا گیا جس میں اہم حکومتی شخصیات نے بھرپور شرکت کی ناظرین جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں چنانچہ ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے نصب اور خاندان کے بارے میں بھی بتاتے چلے جائیں ملہ محمد عمر کے والد کا نام غلام نبی اور دادا کا نام محمد رسول جبکہ پردادہ رکانام باز محمد ہے آپ کے والد اور بترتیب دادا اور پردادہ سبھی عالم دین تھے ملہ محمد عمر کا تعلق پشتون قبیلِ ہوتک کی شاخ تومزئی سے ہے ملہ عمر کا خاندان اپنے اپنے وقتوں میں بیرونی دراندازی کے خلاف ہمیشہ مسلح جدوجہود کرتا چلا آیا اسی وجہ سے ان کے خاندان کے چار افراد شہید ہوئے سات اکتوبر سن 2001 میں جب نیٹو افواد میں ملہ عمر کی حکومت ختم کرنے کے لیے کندھار میں واقعہ ان کے گھر پر پہلی بمباری کی تو اس کے نتیجے میں بھی سب سے پہلے شہید ہونے والا شخص ان کا اپنا چچا ملہ محمد حنفیہ تھے ملہ محمد عمر کی قیادت میں طالبان نے سن 1996 میں قابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کو اسلامی امارات قرار دے کر ملہ محمد عمر کو امیر المومنین کے خطاب سے نلازہ گیا جلد ہی طالبان نے افغانستان کے نوے فیسدی حصے پر قبضہ کر لیا افغانستان پر گزشتا بائیس برسوں میں سے پانچ برس طالبان کا قبضہ رہا تقریباً سات برس لا قانونیت کی نظر تھے اور دس برس روسی افواج قابض تھیں سانہاً نائن الیون کے بعد امریکہ اور طالبان کے ماں بین سن 2001 میں جنگ شروع ہوئی تھی سن 2021 میں اللہ کی مدد سے افغانستان کے طالبان اب امریکہ کو شکست دے چکے ہیں اور امریکہ اب اپنے ہتھیار ڈال کر اپنے وطن واپس لوٹ چکا ہے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو وہ طالبان کے امیر ملہ محمد عمر مجاہد کا وہ خطاب آپ کے پیشے نظر کرنا چاہتے ہیں جو جنگ سے پہلے انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا انہوں نے کہا تھا عجیب بات ہے کہ میں نہ حواس باختہ ہوتا ہوں اور نہ ہی بے دینوں کے ساتھ اسلام کے خلاف اور راستہ اختیار کرتا ہوں باوجود ہے کہ میرا اقتدار بھی خطرے میں ہے میری سربراہی اور کرسی بھی خطرے میں ہے میری زندگی بھی خطرے میں ہے پھر بھی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوں اگر میں کافروں کے مطالبے پر ایسی راہ اختیار کرلوں جو اسلام کے خلاف ہو ان کے ساتھ موافقت کروں اور ان کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھوں تو میری ہر چیز مستحقم اور مضبوط ہو جائے گی میری بادشاہی اور سلطنت بھی برقرار رہ گی اور اسی طرح طاقت پیسہ اور جاہو جلال بھی خوب ہوگا جس طرح دیگر ممالک کے سربراہوں کا ہے لیکن اسلام کے خاطر ہر قربانی کے لئے حاضر ہوں سب کچھ کرنے کے لئے حاضر ہوں جان قربان کرتا ہوں سب کچھ سے بے پرواہ ہو چکا ہوں سلطنت اقتدار طاقت اور ہر چیز کی قربانی کا عظم کر چکا ہوں اسلامی غیرت کرتا ہوں اسلام پر فخر کرتا ہوں اس پاک وطن پر غیرت کرتا ہوں ناظرین 29 چولائی سن 2015 کو افغان مخابرات نے یہ خبر دی تھی کہ ملہ محمد عمر کا کراچی میں انتقال ہو گیا ہے کچھ طالبان نے اس بات کی تردید کر دی تھی کیونکہ مری میں اس وقت افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے لیکن جب اس خبر نے زور پکڑ لیا تو افغان طالبان نے 30 چولائی سن 2015 کو اس بات کی تعاید کر دی کہ ملہ عمر کا صوبہ حل مند میں انتقال ہوا تھا طالبان کے مطابق ان کی وفات دل کے دورے کے باعث ہوئی وفات کے وقت ان کے ساتھ ان کے اہم کمانڈر عبدالجبار تھے کمانڈر عبدالجبار نہیں طالبان کے پانچ اہم کمانڈروں کو ملہ عمر کی موت کی اطلاع دی طالبان نے یہ بھی بتایا کہ نائب امیر ملہ اختر منصور افغان طالبان کے نئے امیر ہوں گے ناظرین جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ طالبان نے ملہ محمد عمر کے انتقال کے بعد تقریباً ساڑھے نو برس بعد ان کی قبر کا اظہار کیا ہے ان کی قبر کا یہ انکشاف اس لیے کیا گیا کہ اب طالبان مکمل طور پر افغانستان پر قابض ہیں اور جس خفیہ اور جس مقصد کے لیے اس قبر کو خفیہ رکھا گیا تھا جس مقصد کے لیے اس کو چھپایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ اور نیٹو افواج کی جانب سے طالبان کو شدید خطرہ لاحق تھا کہ کہیں ملہ محمد عمر مجاہد کی قبر کی بے غرمتی نہ کی جائے اس موقع پر ملہ محمد عمر مجاہد کی قبر پر فاتح خانی کے لیے ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے مذکورہ تقریب میں افغانستان کے وزیر اعظم ملہ محمد حسن وزیر دفاع ملہ محمد یاقوب مجاہد اور وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی سمید دیگر آلہ حکام نے شرکت کی ناظرین اس طرح کی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سنتے رہیے ہی روز آف اسلام ٹی وی آفیشل پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز ایسی نادر و نیاب معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لی اجازت دیجئے اپنے مذبان مفتر زوان کو اللہ نگہبان